بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زندگی میں اگر آپ بڑی چھلانگ لگانا چاہتے ہو یا زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو یا جس مقام پہ ابھی آپ ہو اس سے آگے جانا چاہتے ہو اور بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو بہت زیادہ ویلتھ کمانا چاہتے ہو بہت زیادہ ہیلتھ کمانا چاہتے ہو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے دین کے کلوز ہونا چاہتے ہو تو زندگی میں کم از کم اٹ لیسٹ چھ مہینے کے لیے اس دنیا سے اس بیڑ سے ہٹ جاؤ اس بیڑ سے الگ ہو جاؤ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو بیڑ میں اپنا نام بناتا ہے اگر آپ سب کی طرح چلتے رہو گے تو آپ کبھی بھی اپنا نام نہیں بنا سکتے یونیک اڈنٹیٹی اسی بندگی ہوتی ہے جو سب جیسا نہیں ہوتا اگر آپ سب جیسے ہو جاؤ گے تو آپ میں اور سب میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو جو چیز فرق پیدا نہیں کر پاتی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتی وہ کبھی بھی آگے نہیں جا پاتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب جیسے نہیں ہو لیکن ایک یونیک اڈنٹیٹی اپنی بنانا بڑا ضروری ہے مفتلی سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خود کو ٹائم دیتے ہیں وہ بہت زبردست قسم کے لرنر ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے کامیاب انسان ہوتے ہیں ایون جتنے بھی کامیاب انسان ہیں اگر آپ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں کوئی ایک ہفتے کا وقت نکالتا ہے کوئی ایک مہینے کا وقت نکالتا ہے اس ایک ہفتے میں اس ایک مہینے میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جیسے شاپندہ سو جیسے ایک کہاوت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو لکڑ ہارا ہوتا ہے جب وہ لکڑیاں کٹ کٹ کے اس کی جو جو کلہاڑی ہے جب وہ تھک جاتی ہے مطلب وہ ٹھیک سے نہیں چلتی تو وہ وہاں رک جاتا ہے وہ اپنی کلہاڑی کو تیز کرتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی دنیاوی اعتبار پر جب بہت زیادہ چل چل کے یا کام کر کر کے تھوڑا بریک لیتے ہیں اس بریک میں دس دن کے پندرہ دن کے بیس دن کے تیس دن کے بریک میں یہ کرتے کیا ہیں یہ وہی سب چیزیں کرتے ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بل گیٹس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سٹڈی کرتے ہیں ایلان مسک کے بارے میں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ بکس پڑتے ہیں وارن بوفرٹ جو ہیں وہ بھی بڑی بکس پڑتے ہیں اور وہ اس سارے ڈریشن میں الگ ہو جاتے ہیں دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں ابھی آپ کے بہت سے یار دوست ہوں گے بڑے فیملی میمبرز ہوں گے جن کے گھر میں آپ بہت سا ٹائم جاتے آتے ہوں گے بہت کچھ کرتے ہوں گے ابھی جو میں آپ کو روٹین دینے لگا ہوں جسٹ فور سکس منٹس آپ یہ کر لیتے ہو یا اٹلیس تری منٹس آپ یہ کر لے تو لائف میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے جو لوگ نائن ٹو فائف جوب کرتے ہیں یا جو لوگ سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بیس ٹائم ہے یا جو نائن ٹو فائف جوب کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بیس ٹائم ہے آپ تھوڑی دیر اپنی یاری دوستیوں کو کم کر دو تھوڑی دیر یہ گھومنا پھرنا چھوڑ دو تھوڑی دیر لوگوں سے ملنا چھوڑ دو تھوڑی دیر کا یہ دوریشن آپ کی لائف کو ڈیسائیڈ کر دے گا کہ آپ کتنا آگے پیسہ کماؤ گے کتنا آپ ریلیجس ہو جاؤ گئے پیسہ کماؤ لینا کامیابی نہیں ہے اس پیسے کا ٹھیک سے استعمال کرنا اور اس پیسے میں برکت ہونا اور اس پیسے کے ساتھ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا بڑا ضروری ہے آپ نے شاید میرے ایک چینل پہ یہ چیز observe کی ہو کہ میں سڈلی غائب ہو جاتا ہوں میری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں لیکن میں کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جاتا ہوں میں ویڈیوز نہیں بناتا اس دوران میں کیا کرتا ہوں جیسے اگر آپ نے کبھی اولمپک گیمز دیکھی ہوں ایشیا اولمپک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو کبھی وہ دیکھا آپ نے وہ جو پکڑتے ہیں ایسے وہ مارتے ہیں ایسے وہ پھینکتے ہیں وہ جو لائک ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے اور اس کے آگے وہ جو ہے وہ نائف لگی ہوتی ہے اور وہ جا کے اس کا نام کمنٹ کر دیجئے گا اگر کسی کو پتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ پہلے تھوڑا پیچھے آتا ہے باگ کی آتا ہے پھر جا کے اسے زور سے پھینکتے ہیں لائف بھی ایسے ہی ہے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہو تو دو قدم چار قدم پیچھے آنا پڑے گا دو چار قدم پیچھے آ کے آپ کی زندگی آپ کو اتنا فائدہ دے دے گی اگر میں نے زندگی میں کوئی چیز سیکھی ہے یا کوئی چیز دیکھی ہے جو سچ میں لائف میں امپیکٹ کرتی ہے تو وہ یہی ہے اپنے آپ کو بھیڑ سے الگ کر لینا کچھ دیر کے لیے آپ اس بھیڑ کا حصہ ہے آپ اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے میں اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن کچھ دیر سے اس بھیڑ سے ہٹ جانا ہماری کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ لوگوں میں رہو گئے مفتلی ریسرچز میں دیکھا گیا ہے جو لوگ بہت زیادہ لوگوں میں گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں ایوری ٹائم جو ہے وہ بس گھومنا پھرنا اور جو انجوائیمنٹ کے موڈ میں رہتے ہیں وہ لیس لرنر ہوتے ہیں ان کے در سیکھنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے اور وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ جلدی سے پکنک کر پاتے کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بھیڑ میں ہوتا ہے تو اگر آپ کوئیٹ ہوگے سمپل ہوگے لوگوں سے تھوڑی در کے لیے ہٹ جاؤ گے تو آپ زیادہ سے زیادہ موقع میں ہوگے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی سکلز کو انہینس کر لو چھے مہینے کے لیے کرنا کیا ہے میں چاہتا ہوں ان چھے مہینے میں آپ اپنی لائف کو ماسٹر کر لو اگر ماسٹر نہ بھی ہو تو ایک سٹیپ پیچھے ضرور ہوں ان چھے مہینے میں جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ آپ نے اپنی نماز کی عداد اپنی نمازیں آپ کی پوری ہونی چاہیے پانچ نمازیں آپ کی باوقت ہونی چاہیے کوشش کرو یہ چھے مہینے کا میں ٹارگٹ آپ کو دے رہا ہوں ان چھے مہینے میں اٹلیس دن میں دو دفعہ آپ نے یا ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن میں جی تھوڑا سا ہی پڑھنا ہے بلے ایک اس کی جو ورسی کیوں نہ پڑھیں لیکن پڑھیں لازمن پڑھیں یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جس کے اندر ایمان ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے اور ایمان کو تقویت دیتی ہے نماز اور قرآن یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اب تین چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں ایک اس کی روح ایک اس کی ذات اور ایک اس کے عمال روح اللہ کے پاس چلی جائے گی عمال اللہ کی عدالت میں چلے جائیں گے جو اس کی ذات ہے وہ زمین میں رہے گی لیکن یہ ذات زمین میں رہے گی جب تک یہ زندہ رہے گی اگر یہ ذات سٹرونگ ہے تو ایک سٹرونگ انسان ہی اچھا مسلمان ہوتا ہے کمزور انسان کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کمزور انسان ڈر جاتا ہے حالاتوں کے آگے بک جاتا ہے حالاتوں میں فسل جاتا ہے اور وہ پچکلا سا ہو جاتا ہے لیکن ایک سٹرونگ انسان اپنے رائٹ کے لیے ہمیشہ لڑ سکتا ہے دوسروں کے رائٹ کے لیے ہمیشہ لڑ سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے تو آپ نے سٹرونگ بننا ہے خود کو سٹرونگ کرنے کے لیے دوسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے that is جم آپ کو جم جانا پڑے گا جو لوگ جم نہیں جا سکتے ان کو گھر میں ایکسرسائز کرنی پڑے گی گھر میں ایکسرسائز کرو واک کرو رننگ کرو جم کرو کچھ بھی کرو لیکن گھر میں ایکسرسائز کرو آپ جتنی زیادہ ایکسرسائز کرو گے جتنا زیادہ آپ چلو گے یہ آپ کو چیز سٹرونگ کرے گی آپ کی 45 دیز بعد یہ ہیبٹ بیلڈ ہو جائے گی لیکن 6 مہینے تک آپ اٹلیسٹ کرو اس کو پھر آگے ٹائم انشاءاللہ آپ خود ہی منیج کر لوگے اس کے بعد ہیلتھی ڈائٹ ان 6 مہینے میں کوشش کرو کہ ایک بار بھی جنک فوڈ نہیں کھانا آپ نے ان 6 مہینے میں کوشش کرو کہ زیادہ زیادہ پروٹینز کا استعمال کرو کاربو ہائیڈریٹس جیسے میٹھا ہے روٹی ہے گندوم ہے چاول ہے ان چیزوں کا کم سے کم استعمال کرو میٹھے کا بہت کم استعمال کرو میٹھا کسی بھی فارم میں ہو میٹھے سے وائیڈ کرو 6 مہینے بعد اپنے آپ کو نوٹیس کر لینا زیادہ زیادہ پھل کھاؤ زیادہ سبزیاں کھاؤ اپنے اوپر انویسٹ کرو تو پلیز ان چیزوں میں سے زیادہ اپنے ڈاکٹر کی بات کو سنیے گا یہ ویڈیو جو ہے یہ سپانسرڈ بائی ہے ایس ایس بیریز کی طرف سے ایس ایس بیریز جو ہے یہ ایک ای کامرس کی ویب سیٹ ہے اور یہاں سے اگر آپ کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں تو اس کے خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ہماری ایک اور زندگی جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اس میں جائے گی ایک اور زندگی کیا ہے ہم سپیشل لوگوں کو جو اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم ایک ایسا ہسپیٹل بیلڈ کرنا چاہتے ہیں جو غریب مستحق لوگ جو بچارے نہیں ان کی فیس افورڈ کر سکتے ہم سب غریب ہی ہیں یہ لفظ غریب میں نہیں یوز کرنا چاہتا لیکن ہم سب غریب ہیں امیر صرف اللہ کی ذاتی جو سب کو دیتی تو ان لوگوں کے لیے ہم یہ ہسپیٹل بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ میکسیمم سے میکسیمم مدد کر سکے اور ان کو ایک اور زندگی دے سکے تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی میں آ سکیں یہ بہت ڈیفیکل ٹاسک ہے لیکن دعا کریں اللہ تعالی جو ہے وہ مجھ سے کمپلیٹ کروا دے اب جو بھی آپ خریدیں گے اس سے جو ہے وہ یہاں ایک پرسنٹیج جائے گی اس کے علاوہ ہماری کوچنگ سے بھی ایک پرسنٹیج جائے گی ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں جو بھی میں کام کرتا ہوں جو بھی میں بزنس کرتا ہوں جو بھی میں کچھ کرتا ہوں میں ایک پرسنٹیج جو ہے وہ اس میں ڈالتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی بھی ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہو اس نیک پرپس کے لئے تو وہ ہمیں کر سکتا ہے کامیاب انسان وہ ہے جو جلدی سوتا ہے جلدی اٹھتا ہے میں آپ کو یہ بات جتنے لوگوں کو میں نے کوچ کیا ہے اور ان میں سب سے بڑی جو چیز دیکھی تھی ان کی نیند کی خرابی تھی نہ کوئی سونے کی ٹائمنگ نہ کوئی اٹھنے کی ٹائمنگ چھے مہینے کے لئے آپ کا ٹاسک ہے کوشش کرنا گرمی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد فورا لیٹ جاؤ اور سردی ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد فورا لیٹ جانا کھانا آپ نے مغرب کے فورا بعد کھا لینا ہے واک آپ نے سونے سے پہلے لازمن کرنی ہے آپ کی چھے مہینے کی سیبٹ میں ایک دفعہ بھی آپ کا سونا اور یہ چیزیں لیٹ نہ ہو آپ کی وجہ سے کبھی کبھی ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے اس کے بعد آتی ہے کہ آپ نے پورے دن میں ایک روپیائی کیا لیکن صدقہ روز کرنا ہے صدقہ کیسے کرنا ہے آپ نے ہمیشہ ایسے بندے کو دینا ہے جو مستحق ہے اور مستحق لوگوں کی پہچان آج کے دور میں ایسے ہی ہے جیسے پانی پہ پانی لکھنا بہت مشکل ہو گیا لوگوں نے ڈبل فیس بہت زیادہ لیکن آپ نے ایسا بندہ ضرور فائنڈ کرنا ہے اس کی آپ نے مدد ضرور کرنی ہے آپ کو جتنی بھی اللہ نے پیسے دیئے اس کے پیسوں میں سے ایک پرسنٹیج وہ جو صدقہ زکاة خرات دیتے تو اس سے ہٹ کے یہ ایک آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ ایک خاص پرسنٹیج اللہ کے ساتھ تجارت کی صورت میں رکھ لو کہ اتنا میرا بزنس ہے اتنے آئیں گے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ویسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ کسی بچی کا کسی بچی کی جو ہے وہ شادی کروا سکتے اس کی شادی میں جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے تھوڑا سا ہی کر دو آپ کوئی اسی کو جوسر لے دو کسی کو گرینڈر لے دو کسی کو ہاتھ والی مشین ہوتی ہے وہ لے دو کچھ بھی لے دو تھوڑا بوتا آپ کی طرف سے ہو جائے گی پھر آتی ہے سب سے بہترین چیز ٹائم منیجمنٹ اگر آپ کے پاس ٹائم منیجمنٹ اللہ تعالی نے سب کو چوبیس گھنٹے دی ہیں میں نے لیٹرلی بڑے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا سارا مارے بس وقت ہی نہیں ہوتا سب سے بڑی بیسیک گلتی ٹائم منیجمنٹ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کتنے بجے سونا ہے کتنے بجے اٹھنا ہے کیا کیا کچھ کرنا ہے کبھی گیارہ بجے اٹھ گئے کبھی بارہ بجے اٹھ گئے کبھی ایک بجے اٹھ گئے کبھی دو بجے اٹھ گئے کبھی پتہ ہی نہیں اور کبھی کسی دن تو چھے بجے اٹھ گئے کوئی پتہ نہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے اندر جو سرکیڈین سسٹم ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ آپ کے مائنڈ کو کانشیسلی اور سب کانشیسلی اس کا ایک بیریئر کر دیتا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ جب پتہ نہیں ہوتا آپ کرنا کیا تو دو تین بجے جا کے آپ کو ہوش آتی ہے اور آپ دیکھتے ہو آدھا دن تو ویسے گزر گیا آپ کا ٹائم منیجمنٹ سونے کا اٹھنے کا ایکسرسائز کا واک کا رننگ کا دوستوں سے ملنے کا ماں باپ سے ملنے کا کوشش کرو ان چھے مہینے میں آپ آوائیڈ کرو جتنا زیادہ ہو سکے دوستوں سے ملنا قریبی رشتہ داروں سے مل سکتے ہو جیسے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں بہنیں اگر دور رہتی ہیں یا بھائی دور رہتے ہیں تو کوشش ان سے بھی تھوڑا لیسٹ ان چھے مہینے میں آور ٹیلی فونی کے آپ کر لو کنورسیشن لیکن یہ چھے مہینے کی جتنی میکسیمم آپ پروڈیکٹیوٹی اپنی دے سکتے ہو دے لو اور اپنے آپ کو مارک اپ کر دو ڈیٹ لکھ کے رکھ لو یہ چھے مہینے کے بعد میں اپنے نام کے ساتھ لکھ کے رکھ لو کہ میں اس ذات کا بیسٹ وڈین چاہتا ہوں بیسٹ ٹھنگ بک ریڈنگ اگر آپ میرے کہنے پہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہونا یار میں نے ایک بندے کی ایک لائیف سٹوری پڑھی تھی مجھے اس کا نام ذن سے نکل گیا اس بندے نے اپنی جائداد کی آدھے پیسے کتابیں خریدنے میں لگا دیئے تھے آدھے پیسے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی اور سب سے بہترین انویسٹمنٹ تھی بک بائے کرنا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستانی پانچ پانچ لاکھ تک کی بھی کتابیں خریدتے ہیں کوئی ہزار یورو کی کسی کی پاؤنڈز کی کسی کی بارہ سو پاؤنڈز کی اتنی تنی ایکسپینسیو بکس بھی لوگ خریدتے ہیں مطلب یہ چند کے جو صفے ہوتے ہیں یہ ہمیں لگتا ہے صفے ہیں بٹ ان کے اندر جو ہوتا ہے یار ایک ریڈر کے لیے میں بک ریڈنگ سے زیادہ میں لسننگ کو پریفرنس دیتا ہوں اپنے لیے کیونکہ میرا آئی سائٹ کا مسئلہ ہے میں زیادہ دیر ایک چیز کو پڑھتا ہوں تو میری تھوڑا سا آئی سائٹ ہو جاتی ہے شیک ہو جانا شروع ہو جاتی ہے تو میں اس لیے لسننگ کو پریفرنس دیتا ہوں میں لسننگ میں بھی میں نے جو ہے وہ پیڈ آ جو ہے وہ بک سمریز کی ایپس بائی کی ہوئے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی بیسٹ انویسٹمنٹ ہے بلی می آپ کی اتنی بیسٹ انویسٹمنٹ ہے آپ کو کچھ اگلے دیر بعد جا کے آپ کو بتائے گی سب سے بیسٹ چیز آج کے اس دور میں اگر آپ انٹرنیٹ سے پیسہ نہیں کمارے نا تو بلی می آپ بہت پیچھے جا رہے ہیں آج سے میرے کہنے پر انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا شروع کر دو دو ہزار اکیس میں میں نے ایک لڑکی کو کہا تھا کہ آپ انٹرنیٹ سے پیسہ کما سکتی اس نے کہا سر کیسے میں نے کہا سیمپل سیز ٹیکنیک سیکھ لو سیو سرچ انجن اپٹمائزیشن کیوں میں نے بھی سیکھی تھی سرچ انجن اپٹمائزیشن اس لڑکی نے صرف صرف تین مہینے کے اندر پورا کورس کر لیا اور جو بھی تھا اس نے کیا اب اسے فائیور سے بھی آرڈر آ رہے ہیں اب ورک سے بھی ملتے ہیں اور لوکلی کلائنٹ بھی اسے مل جاتے ہیں کتنے دیر کا عرصہ تھا میکسیمم ڈیٹھ سال کا اس ڈیٹھ سال میں اس لڑکی نے اچھی خاصی ارننگ کرنا شروع کر دی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس موبائل ہے آپ کے پاس کچھ بھی ہے سکیلز کا یہ دور آیا کوئی ایک سکیل پکڑ لو ضروری نہیں ایسی ہوئی پکڑ لو ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ سیکھ لو ورڈ پریس ڈیویلپمنٹ سیکھ لو یوٹیوب چینل بیلڈ کر لو جو کہ ابھی میں اتنا پریفرنس نہیں کروں گا لیکن اس کو فرس پریٹی پہ نہ رکھنا اس کو سیکنڈ پریٹی پہ رکھ لینا ویڈیو روز ڈالنا لیکن یوٹیوب نے بہت زیادہ جانہ وہ سٹکنس کر دی ہے بڑا اس پہ ہارڈ ہے لیکن یہ جو ہے یہ آپ کا چلا جلا دے گی یہ چیزیں آہ سکل سیکھنا پھر اس کو آن لین سیلنگ کرنا آپ بلوگ رائٹنگ کر سکتے ہو اگر آپ اچھے رائٹر ہو آپ گیس پوسٹنگ کر سکتے ہو دوسروں کی ویب سیٹ پہ جا کے اپنے اس پہ کانٹینٹ پوسٹ کر سکتے ہو اس سے بھی آپ کو اچھا خسارنگ ہو سکتی ہے آپ جو ابھی ریسنٹلی جو سب سے بیس چیز چاہ رہی ہے that is شوپی فائی ڈروپ شپنگ شوپی فائی ڈروپ شپنگ اور ایمازون ڈروپ شپنگ ایمازون ویٹیول اسسٹنٹ یہ ساری چیزیں ہیں یار یوٹیوب بڑھا ہوئے میں لوگوں کے حال پہ ہستا ہوں کوئی دسزار مانگ رہا ہے کوئی بیسزار مانگ رہا ہے ہماری عوام اتنی وہ اہمی دسزار بیسزار کیوں دے رہے ہو بھائی بچاؤ پیسے جب شوپی فائی پہ سٹور بیلڈ کرو گے وہاں پیسے لگانا ان کو پیسہ دینا ایڈز پہ پیسہ دینا ٹک ٹک پہ لگانا بڑی چیزیں ہیں یار بڑی سٹریٹیجیز ہیں جو اب بھی آپ ان کو پیسہ دی دو گے وہاں جا کے رک جاؤ گے نہیں ان کو پیسہ نہیں دینا یہ یوٹیوب فری ہے مجھے پیسہ نہیں دینا میرے سے بھی کوچنگ نہیں لو ویڈیوز میری فری ہیں لگاؤ ان پہ وقت لگانا ہے وقت لگانا ہے کسی سکل کو ماسٹر کرنا ہے ان چھے مہینے میں کچھ بھی کر لو آج سے ریسرچ کرنے شروع کر دو لائف میں اپنی ویکنسز کو دیکھو کونسی چیزیں ہیں زندگی میں جو تمہیں کمزور کرتی ہیں دیکھو اپنے آپ کو کمزور کرنا مجھے ایک شخص نے بڑا کمزور کیا زندگی میں میں نے اس بندے کو خود اپنے آپ سے لگ کیا وہ میرا پارٹنر تھا اس کی ویسے میرا بزنس نہیں چل رہا تھا اور وہ جتنا عرصہ میرے ساتھ رہا وہ مجھے ٹوپی گماتا رہا یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو میری گندی آتا ہے یار میں جب کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہوں میں اس کا ہو جاتا ہوں اور میں نفع نقصان نہیں سوچتا یہ میری بڑی گندی آتی لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے بدلا جہاں میں غلط ہوں وہاں میں غلط ہوں سٹوڈنٹ بندہ لرنر بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور سیکھنے والا ہی انسان کامیاب ہوتا ہے بیسٹ تھینگ سر یہ سب بھی کمالی ہے لیکن سکون نانا زندگی میں کمالی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہ بندہ بڑا عام سا بندہ لگ رہا ہوگا یہ دکھو عام سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے عام سا بندہ لگ رہا ہوگا بٹ میرا رب جانتا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ میں نے جن لوگوں کو کوچ کیا اللہ نے کروایا اور میرے پاس جو بندے تھے نا آپ اگر آپ بیٹھو نا اور وہ پوری زندگی آپ کو پیسہ دیتے رہے ہو اور آپ گھنتے رہو تو پیسہ نہ ختم ہو پیسے میں سکون نہیں اللہ نے رکھا پیسہ ایک ایک نا انگریڈینٹ ہے خوشی کا باقی آپ کو یہاں کمانا پڑے گا دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ انسان ہے جو یہاں سے پور سکون ہے جس کا رب اس سے خوش ہے یہاں سے پور سکون ہو جاؤ یہاں سے پور سکون ہونے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی ویڈیوز دیکھنی پڑے گی بک ریڈنگ کرنی پڑے گی مفتلی طرح کی ریسرچ جو ہے وہ کنڈیکٹ کرنی پڑے گی میں نے ساڑھے تین سال لگائے اپنے اوپر اور میں نے زندگی کی سب سے بڑی انیویسٹمنٹ کی قسم سے مجھے ٹیکہ بھی لگتا تھا سوہیل ہوتی ہے نا کبھی ایک دفعہ میں بلڈ دینے گیا ہے تو میں نے دیکھا کہ سامنے میرے بندہ کا بلڈ نکا رہا ہے میں وہی سے بھاگایا میں اتنا ویک ہو گیا تھا اور آج میرے سامنے وہ بندہ بلڈ نکا رہا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا پکہ یہ کیسے کیا کہنے کو آسان ہے ہنسنے کو ہنس لو دیکھن یار یہ زندگی میں میری لائف کے سب سے بڑی اچیومنٹ تھی میں اپنے خاندان کا واحد وہ انسان ہوں جس نے فل سٹاپ لگا دیا کہ نہیں بھائی یہاں سے لائف چینج ہے میرے آنے والی نسلیں میری اب کی نسلیں میری آنے والی کی نسلیں انشاءاللہ ان سے آگے والی نسلیں ایک نئے پیٹرن کے ساتھ آئیں گے ایک نئے برین کے ساتھ آئیں گے ایک نئی سوچ ایک نئے مائنڈ تھوٹس کے ساتھ آئیں گے کوئی تمہیں مفت میں وقت دے گا ہاں اگر میرا وقت چاہتے ہو تو وہ پیڈ ہیں میری ویڈیوز ٹوٹلی فری ہیں باقی اس ویڈیو کا احتیاط ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ